اچھا سٹوڈنٹس تو یہ ایکسرسائز 5.1 کا question number 4 اور اس کا part 4 ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو terms ہیں تو ہمیں جیسے پتہ لگ رہا ہے question سے کہ اس میں جو variable ہے یہاں پہ x ہے اور یہاں پہ x cube ہے یہ دونوں جو ہے دونوں terms میں یہ variable common ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم common لے سکتے ہیں x کو دونوں سے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ 3 آ رہا ہے اور یہاں پہ 243 آ رہا ہے اب ظاہری بات ہے 3 کو 2 تو divide نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی 3 کو 3 divide کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر 3 کو 3 divide کر سکتا ہے تو it's fine یہاں تو کام ہمارا چل جائے گا لیکن 243 کیا ہے اس کو 3 divide کر سکتا ہے چیک کریں جیس کو 243 3 سے divide کر سکتا ہے جی اس کو اگر ہم کریں 3 x 5 15 اور پھر 6 اور 7 7 ہی ہو گیا اور یہ 8 basically یہ آپ کا 3 x 8 ہے وہ 24 ہو گیا اور یہ 3 آ گیا اور 1 یہ نہیں کہ 81 آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ 243 کو 3 سے divide کریں تو آپ کو 81 ملے گا یہاں پہ جس سے ہم بالکل ہم مطمئن ہیں ہم ہم اس کو divide کریں گے 3 سے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں سے 3 بھی common لے سکتے ہیں ہم اس میں سے x بھی common لے سکتے ہیں ٹھیک ہے x cube کیوں نہیں common لیں گے کیونکہ x cube کو اگر ہم نے common لے لیا تو یہاں پہ تو میرے پاس صرف ایک ہی x ہے اور x cube کیا ہوتا ہے x into x into x اب یہاں پہ تو میرے پاس x x ہے اور یہاں سے اگر آپ تینوں x باہر نکال لیں گے تو بھائی دوسری term میں بھی تو تین x ہونے چھے یہ تب بھی تو کچھ چیز common آتی ہے تو minimum power والا variable ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں یعنی ہم x کو باہر نکالیں گے ٹھیک ہے تو x کو باہر نکالا یہاں سے 3x باہر نکالا یہاں 1 رہ گیا اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کرے تو 81 آنسہ آتا ہے اور اس x cube میں سے ایک x تو ہم نے باہر نکال لیا پیچھے 2x رہ گئے تو ہم لکھتے ہیں کہ 2x ہیں سیم بیسیز ہیں تو power add ہوں گی اس کا مطلب یہ کہ یہ x² رہ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایسی سوچوشن ہوگی ہے 1-81 into x² ایک فرمولا جی میں پیچھے questions میں بھی کافی دفعہ لکھا ہے دوبارہ لکھ دیتا ہوں x²-b² is equal to a plus b into a minus b یہ فرمولا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اس question کو ہم اس فرمولے کے جیسا کھر دیں ٹھیک ہے ہم ہمارے یہ گول ہے کہ ہم نے اس question کو اس فرم میں لانا ہے ٹھیک ہے تو جی دیکھتے ہیں کہ لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے 3 into x کیا ون کو میں اگر ون کی میں power 2 لکھتا ہوں تو ون ہی رہ گا نا یعنی ون کی power 2 کا مطلب کیا ہے کہ ون کو دو دفع اپنے آپ سے ملٹیپلائے کر اگر ون کو دس دفع اپنے آپ سے ملٹیپلائے کر آنسر ون ہی آنا ہے ٹھیک ہے تو دو دفع ابھی ملٹیپلائے کر تو ون ہی آنسر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ یہ چیز ہے اور اس کو ملٹیپلائے کر کے ون ہی آتا ہے تو پھر اگر ون کا سکویل ہے تو ون ہی ملتا ہے نامیں تو اگر میں ون کی جگہ ون کا سکویل لگ دے تو ایک ہی بات ہے آنسر تو ون ہی آنا ہے minus 81 81 کیا ہوتا ہے 9 multiplied by 9 کرے تو ہمیں 81 ملتا ہے اور ہمیں mathematics کا rule پتا ہے کہ اگر basis سیم ہو اور ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو ہم ان کی powers کو ایڈ کرتے ہیں بیس کو ایسی لکھتے ہیں اور power کو ایڈ کرتے ہیں یعنی 9 کا سکویل تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ 81 کو 9 کا سکویل میں لکھ سکتا ہوں اور x کا سکویل تو ہمارے پاس جی تو یہ جو فارم یہاں میرے پاس آئی ہے کیا یہ والی فارم ہے ابھی تک پتہ نہیں چلتا شاہد یہ والی فارم ہے let's see next step میں توڑا سا clear کر کے لکھتے ہیں minus mathematics کا ایک اور rule اگر دو values آپ کے پاس ہوں دو نمبر آپ کے پاس ہوں اور ان کی power سیم ہو تو ہم ان کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں تو ان کو میں جو ہے 9x whole square ایسے بھی لکھ سکتا ہوں اب بتائیں جی پہلے تو میں یہ ربش کلیر کرتا ہوں یہاں سے یہ confusion create کر رہا ہے ٹھیک ہے select اب مجھے بتائیں کیا یہ اور یہ سیم چیز نہیں ہے اگر میں کہتا ہوں اگر میں کہوں کہ 1 a ہے اور 9x b ہے کہ یہ چیز یہ دیکھیں 1 کا whole square یہاں a کا whole square minus 9x کا whole square یہاں b کا whole square یہ بلکل یہی فارم بلکل یہ جو فارم ہے یہ بلکل اس کے ساتھ بلکل اس کا سمجھ لیں ایک ہی چیز ہے بنی ہوئی ہے ہم نے اپنا goal achieve کر لیا ہم نے اس کو اس فارم میں لے آئے ہیں تو اگر یہ چیز یہ چیز اور یہ یہ اور یہ سیم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو اس فارم میں لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ اس کے equal ہے بلکل لکھ سکتا ہوں تو میں 3x into یہ اس کو میں a کہہ رہا ہوں یہاں پہ یہ a کیا ہے یہ a ہے اور یہاں کا a کیا one ہے وال لکھ دیا اس کے بعد plus یہاں plus کا sign ہے یہاں پہ b ہے b اس کا کیا 9x ہے لکھ دیا اس کے بعد بریکٹ آنی ہے آگئی پھر کیا a ہے یہاں پہ a میرے پاس کیا one ہے یہاں پہ sign کونس ہے minus ہے لکھ دیجئے یہاں پہ b ہے اس کا b کیا 9x ٹھیک ہے جی آپ مجھے بتائیں اس کو مزید ہم مزید solve کر سکتے ہیں میرے نہیں خیال کہ اس کو solve کر سکتے ہیں مزید یہی اس کا answer ہے ٹھیک ہے جی تو question number 4 کا part 4 کا answer یہ ہوگا ٹھیک ہے جی تو guys students جو ہیں آپ اس کو practice کریں انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے آ جائے گا موسیقی نہیں موسیقی